میرا نام دارممتائنگ ہے میں اور نتر پرڈیس کے آدھی جنجاتی سے ہوں آج میں آپ لوگوں کو ایک ایساسیس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں تیر کمان امبوس کر کے بینے انسان کے سہارے شکار کرتا ہے اسے ہمارے پر داداؤں نے پلٹی سارس کے قلاب استعمل کیا تھا اور یہ اتنا گرگر سبیت ہوا کہ اسے بعد میں جنگلی جانوروں کو مارنے کے لیے بھی استعمل کرتا رہا جسے ہم اپنا لوکیل لنگویس میں کمان کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا لاغتے ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے تو اس تیر کا اور اس دنوز کا ضرورت پریں گے اور یہ بیمبو کا دو ڈانڈا یہ ایک اور بیمبو کا ڈانڈا جس کو میں نے یہاں پر خول کیا ہوا ہے اور اس سے تین پوٹ کی دوری پر ایک اور میں نے خول کیا ہوا ہے اور اسی دنڈے کے اگلے حصے پر میں نے یہاں کان بنا رکھا ہے جس پر ہم دنوز کو پسائیں گے اور یہ ایک رنگ ہے جسے ہم اپنا لوکیل واسا میں پڑھاؤں گیتے ہیں اور یہ ایک اور چھوٹا چاڈانڈا جس کا آگے والے حصے کو میں نے نوکیلہ بنایا ہوا ہے اور یہ پچھلے والے حصے پر ایک گان بنا رکھا ہے اور جس پر میں نے ایک روشی پشا رکھا ہے اور یہ کچھ رسیاں پلاستک کے ہیں ہمارے بوجرگوں نے جنگل کی مضبوط رسیاں ہی استعمال کرتے تھے لیکن وہ پیلحال میرے پاس نہیں ہے اور یہ داگے اس کا جگہ پر بھی جنگل کی رسیاں ہی استعمال کرتے تھے لیکن وہ بھی میرا پاس نہیں ہے اسی لئے میں اسی کا استعمال کروں گا میں ابھی ان دونوں کامبو کو جمین برگاروں گا اور اسے یہاں پر رکھ دیتا ہوں ابھی اسے اس روشی کے سہارے مضبوطی کے ساتھ یہاں پر بان لیتا ہوں بان دیا گیا ہے ابھی میں دونز کو یہاں پر پسائے دیتا ہوں اس پلاستک روشی کے سہارے اس کو بھی مضبوطی کے ساتھ یہاں پر باندیتا ہوں اس کو قریب قریب دیر پھوٹ کے حساب سے یہاں پر باندیتا ہوں اب آیا ہے اس بھگوان کا بارے اسے میں ابھی دھنوس کے آگے باندیتا ہوں دیکھئے اب اسے میں دھنوس کے آگے باندیتا ہوں اب دھنوس کی رششی کو تان کر یہاں پر پسانا ہے اس طرح پسانے کے لیے ہی میں نے یہ گھن بنا رکھا ہے ہمارے بجھرگوں نے جس دھنوس کے استعمال کرتا تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کا رششی کو یہاں پسانے کے لیے چار پس آدمیوں کا ضرورت پڑتا تھا اور اسی دنڈا کے آگے اس رنگ کو یہاں پر پسانے نہ ہے اب رہی بات نشانے کی اس کے لیے میں نے یہ کلے کا پھر کٹ کے رکھا ہے اب سوال یہ اتتا ہے کہ ہمیں بڑا آدمی کو مارنا ہے یا چوتا آدمی کو بڑا جنور کو مارنا ہے یا چوتا جنور کو اس کے لیے بھی ایک ترکیب ہے دنیا کی کسی انسان یا جنور کا پیر کو دوبر اگر راؤن لیا جائے تو اس کا اوچھائی سینے میں آ جاتا ہے یہ میرا پیر کا نشان ہے اس کا میں سنگل راؤن لیتا ہوں اور اسے دبل کر دیتا ہوں دیکھئے اس کا اوچھائی تک میرا سینے میں آ گیا اب بچے کا پیر کا نشان کو ایک راؤن لیتے ہیں اور اسے دبل کرتے ہیں آپ اسے کٹ پر یا کسی جنور پر آجما کے دیکھ سکتے ہیں اس بچے کا پیر کا دوبران کو اوچھائی بھی تک اس کا سینے میں آ گیا اس کا ترکیت میں نے ملایا ہے اپنا اوچھائی کی حساب سے ابھی یہ تیر یہاں پر لگیں گے میرے سینے کی اوچھائی پر ابھی میں اس داگے کا استعمال کروں گا اسے میں یہاں پر باند دیتا ہوں دیکھئے اسے میں نے یہاں پر باند دیا ابھی میں اسے سنبھال کر لے جاتے ہوئے یہاں اس دنڈے پر باند دیتا ہوں اس روسی کو ہم اپنے لوکیل باسا میں ماسین گیتے ہیں ابھی میں اس تیر کو یہاں پر پسا دیتا ہوں ابھی دیان دینے والا بات یہ ہے کہ اس روسی کو وہاں پسانے کے بعد تیر کو راگ دینا ہے نہیں تو ایکسیڈنٹیلی کٹ کو بھی مار سکتا ہے بجرگوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اس کا سکار بھی ہو گئے تھے ابھی یہ پوری طرح سے حملے کے لئے تیار ہے ابھی یہ بے سبری کے ساتھ کسی سکار کو انٹیجر کر رہا ہے ابھی جیسے ہی کسی انسان یا جنور نے اس روسی کو ٹچ کیا تو یہ تیر پلچ جپکتے ہی اسے مار دالیں گے اصل میں اسے کسی جنگل یا جاریوں میں چھپا کر ہی کیے جاتے ہیں لیکن میں نے یہاں کولے میں کر رہا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکے ابھی میں اس روسی کو کسی دنڈے کے سہرے ٹچ کر کے دکھاتا ہوں اس انگل سے بھی دیکھئے سامنے سے بھی دیکھئے دیکھئے جہاں پر میں نے بولاتا تیر وہی پہ لگا ہے اگر میں یہاں کرا ہوتا تو یہ تیر یہاں پر لگتا میرا شینے میں ابھی میں اس سنور کو مار کے دکھاتا ہوں اس کے لئے اس کے پاوک نیشان کے حساب سے اس کا اچھائی کا ناب لینا جروری ہے یہاں پر اس کا پاوک نیشان ہم کو دکھائی دیا ہے یہ ہے اس سنور کے پاوک نیشان میں نے اس کا سنگل ڈاؤن کو نب لے لیا اسے میں ابھی دول کروں گا یہ ہے اس سوئر کا پاو کا دول ڈاؤن اس کے پاو کے حساب سے یہ تیر اس اوچائی پر لگیں گے اب میں اس بیمبو کو اس سوئر کے حساب سے چوٹا کر دیتا ہوں باقی سب تو ویسے ہی ہیں لیکن جہاں پر میں نے تیر کا نوکی لپن کا ہاتھا دیا ہے تیر کے آگے میں نے کچھ پسا دیا ہے اب اس کو سلو موسن میں بھی ایک بار دیکھ لیجئے اس ویڈیو کی مادیام سے جو انٹ فورمیشن میں آپ لوگوں تو پہنچانا چھاتا تھا وہ اب تک صحیح دنگ سے پہنچا یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا